اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے اس کو نماز کی سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحانہ ربیال عالی جو ہے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تین بار جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحانہ ربیال عالی تین مرتبہ پڑھ لیں کافی ہو جائیں گا لیکن ماہ عائشہ رضی انہاں کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا جب اداوت کی روایتیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے اور اس میں دعا کرتے اور تقرار کرتے مطلب اللہ خبول کرے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور دعا یوں ہیں آپ فرماتے اور کہتے سجدہ وجیہ للذی خلقہ وشق سماہ وبسرہ بحولہ وقوتہ یہ آپ اس میں دعا پڑتے اس کا ترجمہ ہے میرا چہرہ اس ہستی کے لئے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت وقوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑتے ہیں تو آپ اور ہم یہ پڑھ سکتے ہیں نہ یاد ہوتو سبحانہ رب العالیٰ تین بار پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں اوپر کی دعا پڑھنے کا دوسری دعا اضافہ کرتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ بہت بابر کرتے ہیں اور بہترین تخلیق کرنے والا یہ اضافہ کرتے ہیں تو ہم بھی چاہے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کریں اوپر یہ دعا کے ساتھ نہ یاد ہوتو پھر سیدھا آپ سبحان رب العالیٰ پڑھ لیں انشاءاللہ جیس تین بار یہ کافی ہو جائیں گے اسی طرح اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامیں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جس آگلا